چیف جسٹس نئے چیف جسٹس کا اعلان موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے تین دن قبل ہوگا پارلیمانی کمیٹی میں نون لی کے چار پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے تین تین ارکان شامل جے ایو آئی اور ایمکیوں پاکستان کا ایک ایک رکن بھی کمیٹی کا حصہ سینٹ سے آزم زیر تارر علی زفر فاروق اچنائک اور کامران مرتضان آمزد قومی ساملی سے نون لی کے خواجہ آصف احسن اقبال اور شاہستہ پرویس شامل پیپلز پارٹی نے راجہ پرویس اشرف اور نوید کمر کو نام صد کیا پی ٹی آئی کے بریسٹر گوھر اور صحب زادہ حامد رسہ شامل ایمکیوں پاکستان نے دنہ انسار کا نام دیا پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا مکمل بائیکاوٹ کا فیستہ ترمیم پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ارکان کے خلاف سخت کاروائی کی منظوری موٹ دینے والے ارکین کی بنیادی جماعتی رکنیت منسوخی سمیت تعدیبی کاروائی پر اتفاق سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری لکھا پارٹی سے رابطہ توڑنے والے ارکین کو شوک آز نوٹسز جاری کیے جائیں گے شوک آز نوٹسز کے جواب کی روشنی میں ممبرز کے مستقبل کا تاہیون کیا جائے گا پارلیمنٹ میں مخالفت عدالت میں ریلیف کے استددہ انٹرابارٹی لیکشن عزرسانی کیس میں علی سفر نے کہا چوبیس میانی ترمیم کے بعد یہ بنشن عزرسانی کیس نہیں سن سکتا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے رماغ سے ترمیم کا علم نہیں عدالت کے سامنے کچھ نہیں ہے عدالت کو نہ بتائے کیا سن سکتی ہے کیا نہیں پی ٹی آئی انٹرابارٹی لیکشن عزرسانی اپیل خارج سپریم کورٹ کا تیرا جنوری کا فیصلہ برقرار حکم نامہ لکھوانے کے دوران حامد خان بولے حکم نامے میں لکھا جائے کہ میں نے متصف جج کے سامنے دلائل دینے سے انکار کیا چیف جسٹس نے کہا آپ کو جو کہنا ہے ٹی وی کے بجائے یہی موک پر کہہ دیں کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ لگتا ہے یہ سوال ہر روز اٹھے گا مسافقتی کمیشن سے متعلق کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کے رمارکس کہا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں وکیل فروغ نصیم نے کہا سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسٹس سائشہ ملک نے رمارکس دیئے چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کی آئینی بینچ نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسٹس منصور نے کہا تین ہفتوں تک سمات ملتبی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا غیر آئینی ایک جو اقدام ہوا ہے اور جس کے اوپر کل بلکہ آج صبح کہوں یا رات کہوں سمجھ نہیں آ رہی دکیتی ہمیشہ رات پہ ہوتی ہے تو یہ دکیتی جو کی گئی ہے جس طریقے سے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت منڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی اور اس نے ایک حملہ کیا ہے آزاد عدلیہ کا جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں سیاد دین ہے اس حوالے سے کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے ایک ایسی حکومت کے جو خود درکٹر نہیں ہے ایسی ترامین کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مصرات کریں گے ختم کریں گے سینئر ترین جرچ کو چیف جسٹس نہ لکھایا تو پھر سڑکوں پر نکلیں گے وزیرالہ علیہ من گھنڈاپور کی دھمکی کہتے ہیں شبکون مار کر آزاد عدلیہ کو محکوم کر دیا گیا یہ عدلیہ کو اشرافیہ کے نیچے لے آئے ہیں ہم وہ ترمیم لائیں گے جس سے ملک مصبوط ہو اللہ کا شکر ہے ہماری پارٹی پر سخت وقت آیا اب پتہ چلا کون بلسل تھا اور کس نے نقصان پہنچایا ضمیر فروشی کی پارٹی میں کوئی ضرورت نہیں ذاتی مفاد کے لیے کام کرنے والوں سے حساب لیں گے صوبے کے کچھ علاقے بہت پس ماندہ ہیں وزیراعظم نے دو بار سرکو کی تعمیر کا اعلان کیا مگر فرن جاری نہیں کیے آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کیا کیا پی ٹی آئی ایم میں نے زین قریشی کہتے ہیں قومی سبلی میں موجودگی کی خبر کی تردید کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا آئینی ترمیم کے لیے اجلاس میں ادم شرکت پر نون لیگ کا ایکشن ایم این اے آدل بزائی کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس ارسال الیکشن کمیشن آدل بزائی نا اہلی ریفرنس بدھ کو سنے گا ادھر سینیٹر سیف اللہ نا اہلی ریفرنس بھی بدھ کو سماعت کے لیے مقرر اجالہ جل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر تاہک میں سانی پابندی آئیت ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے فیصلہ سیکیورٹی خطشات کے باعث کیا اطلاق سیاہ سی سمیت تمام قیدیوں پر ہوگا پنجاب حکومت نے ڈیابیٹی کمیشنرز کو دفعہ 144 کے نفاس کا اختیار دے دیا ترجمان میں اکمی داخلہ پنجاب کے مطابق ڈیابیٹی کمیشنرز ضرورت کے مطابق اپنے زلہ میں تیز دن تک دفعہ 144 لقاس دکیں گے سیکیورٹی داخلہ پنجاب کو نوے دن تک دفعہ 144 کے نفاس کا اختیار دیا گیا نوے روز تے زائد دفعہ 144 کے نفاس کا اختیار کابینہ کے پاس ہوگا بانی پیچھائی کی ذاتی معالج سے معاہنے کے لئے استانباد ہائی کوچ بے درخواست آئے موقع پہ اختیار کیا ذاتی معالجین بانی پیچھائی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں ڈاکٹر آسیم یوسف ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر سمینہ نیازی کو معاہنے کی اجازت دی جائے لونگ مارٹ اور پھوڑ کیس میں وزیراعال علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع اسلام آباد کے انصاد تحشید کردی دالت کا اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم عدالت نے بزریہ اشتہار علی امین گنڈاپور کو 21 نومبر کو طلب کر لیا پیچھے ہی انٹر پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے بیریسٹر گوھر اور اکبر ایس پابر کو نوٹ اسٹالی کر دی ہے پاکستان کا کلائمٹ فیننسنگ کے لیے آئی ایم ایف سے دوبارہ درخواست کرنے کا فیصلہ وسیل خزانہ محمد اورنگزیب آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے جلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ چلے گئے ذرائق کے مطابق کرس پروگرام کے بعد اہداف اور عمل درامت کے ابدادائی ریپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے دو ارب ڈالر تک کلائمٹ فیننسنگ کا انکار وزیرہ مریم نواز کا پنجاب دھیرانی پروگرام شروع اجتماعی شادی میں ہر جوڑے کو ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی ہر جوڑے کے بیس مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا ضروری فرنیچر بردن کپڑے اور دیگر اشیاء کا توفہ دیا جائے گا ادھر اپنی چھات اپنگھر پروگرام کے تحت پنجاب بھر میں بکانوں کی تعمیر شروع مریم نواز کی قرض کی دوسری قسط کا اجرا شیڈیول کے مطابق یہ کی نہیں بنانے کی ہدایت طاقت کے نشے میں چور اسرائیل کی صفاقیت جاری بیروت میں اسپتال کے قریب فضائی حملہ کر دیا چار افراد شہید چوبیس زخمی ہو گئے حملے سے پہلے شیئرنگ کو فوری علاقہ چھوڑنے کی وارننگ دی گئی سہونیہ فاج نے حزباللہ کے حامی بینک اور اداروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی حزباللہ نے اسرائیل پر ایک سو ساتھ راکٹ داکتیے تین اسرائیلی فوجی ادو کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل نے ایران کے لیے جاسوسی کرنے والے ساتھ افرادو گرفتار کر لیا حسن اصراللہ کی جگہ حزباللہ کی قیادت سنبھالے والے نئیم کاسب لبنان سے ایران منتقل ہو گئے امریکہ نے جنگی مجرم اسرائیل کی پشت پناہ ہی نہ چھوڑی اسرائیل میں جدید ترین امریکی میزائل دفاعی سسٹم نصب فار سسٹم ممکنہ ایرانی میزائل حملے سے بچاؤ کے لیے نصب کیا کیا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا تاہال یہ نہیں بتا سکے سسٹم آپریشنل ہے یا نہیں اسے کسی بھی وقت آپریشنل کیا جا سکتا ہے آئی سی سی کا چیمپنز ٹروفی کی تیاریوں پر ازہار ایت منان آئی سی سی بورٹ کا اشلاس چیرمن پی سی بھی موسیر اکپی کی شرکت پی سی بھی حکام نے چیمپنز ٹروفی کی تیاریوں پر ریپورٹ پیش کی پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز اپنے نام کرنے کا میشن پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے راولپنڈی میڈے رے پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا آخری میہ چوبیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا وکٹ کو تیز دوب میں ہیٹرز اور پمکوں سے خوش کیا گیا راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے رولز شرائکین کے لیے انٹری فری کر دی گئی امرجنگ ٹیم سٹی ٹونٹی ایشک اپ میں پاکستان اے کی پہلی کامیابی شاہینز نے امان اے کو 76 رنس سے شکستے دی پاکستان اے اپنا تیسرا میچ بود کو یو اے ای کے خلاف کھلے گی موسیقی